موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل قاسم محمد وعلى آل بیت تیبین التاہرین المعصومین ولانتو دائمتو علی آدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مزباو الحدہ وصفینت النجا محترم ناظرین اکرام سلام علیکم ہم رودان آپ کی خدمت میں سلسلہ وار تاریخ کربلا کو لے کر پیش ہو رہے ہیں اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا امام حسین علیہ السلام جب قصر بنی مقاتل میں پہنچے تو امام نے رات کے آخری حصے میں یہ حکم دیا کہ اپنے برطن کو پانی سے پر کر لو یعنی جو بھی آپ کے پاس پانی کا ذرف ہے مشق وغیرہ اسے آپ پانی سے پر کر لو اب تاریخ کہتی ہے خود اغبہ بن سمان کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور گھنٹے بھر گئے یعنی تقریباً ایک گھنٹے کا سفر جیسے ہم نے تیکل لیا تو امام حسین کو ہلکی سی آنکھ لگی جیسے امام حسین کو ہلکی سی آنکھ لگنی تھی تھوڑی دیر بعد آپ نے بلند آواز سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کو بلند آواز سے پیش کیا بلکہ ایک بار نہیں تاریخ دو تین بار تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کلمہ استرجع اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور خدا کی حمد الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی تقرار کی اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جب اس آواز کو جنابِ علی اکبر علیہ السلام نے سنا تو دوڑے دوڑے اپنے بابا کے قریب آئے اور اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں بابا جان میری جان آپ پر قربان اس وقت آپ نے بلند آواز سے کلمہ استرجع یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اور الحمدللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کو بلند آواز سے تین مرتبہ کیوں کہا تاریخ کہتی ہے امامِ حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا ابھی درمیانِ را مجھے حلکی سی آنکھ لگی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص ہمارے قریب آیا ہے اور وہ آواز لگا کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہے کہ جو موت سے قریب ہو رہے ہیں اور موت ان سے قریب ہو رہی ہے اس کا مطلب امامِ حسین علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا گویا ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہماری موت اب ہم سے قریب ہے اور ہمیں ہماری موت کی خبر دی جارہی ہے اب تاریخ کہتی ہے کہ جیسے جنابِ علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان خدا آپ کو ہر مصیبتوں بلا سے محفوظ کریں لیکن اتنا بتائیے الاسنا الالحق کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو امامِ حسین علیہ السلام نے جواب دیا بیٹا اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو پھر حق پر کون ہوگا جیسے یہ جواب جنابِ علیہ السلام نے امامِ حسین علیہ السلام کا سنا تو جنابِ علیہ السلام کہتے ہیں بابا اگر ہم حق پر ہے تو پھر فرق کیا پڑتا ہے موت ہم پر آن پڑے یا ہم موت پر جا پڑے بات برابر سی ہے گویا جنابِ علیہ السلام اس جوانی میں یہ پیغام اور میسج دینا چاہتے ہیں کہ انسان جب بھی حق کے اوپر ہوتا ہے اس کے قدم جب بھی حق پر ہوتے ہیں وہ کبھی موت سے بھاگا نہیں کرتا وہ کبھی موت سے ڈرانی کرتا وہ کبھی موت سے گھبرائیں نہیں کرتا اور موت سے وہی ڈرے گا جو حق پر نہیں ہے اصولوں کے تہہے زندگی نہیں گزار رہا ہے لہٰذا حق پر ہے تو موت سے گھبرانا کیسا جنابِ علیہ السلام نے کہا یعنی خود جنابِ علیہ السلام مقصد یہ نہیں کہ امامِ حسین کو بدنا جارا بلکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ہم حق پر ہے تو پھر موت ہم پر آن پڑے یا ہم موت پر جا پڑے کیا فرق پڑتا ہے تاریخ کہتی ہے امامِ حسین نے وہ رات کا وہ حصہ گزارا اور صبح نمودہ جب پاپ پھٹی ہے تو امامِ حسین علیہ السلام نے نمازِ صبح ادا کی اور نمازِ صبح ادا کرنے کے بعد پھر امامِ حسین اپنے اصحاب کے ساتھ آگے بڑھ گئے تاریخ کہتی ہے ابھی کچھ ہی راستہ کچھ ہی سفر امامِ حسین علیہ السلام نے طے کیا تھا کہ ایک قاسد جو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے خر کے پاس آیا اور اس نے خر کو ایک خط دیا خر نے خط لیا لینے کے بعد خط کو پڑا اس خط میں عبید اللہ ابن زیاد نے لکھا تھا کہ جیسے ہی میرا قاسد تمہارے پاس پہنچے اسی مقام پر امامِ حسین کو روک دو انہیں آگے بڑھنے مت دینا اور کوشش کرنا کسی ایسے علاقے میں روکا جائے کہ جہاں پانی وغیرہ نہ پایا جاتا ہو تاکہ ہم آسانی سے انہیں شکست دے سکے آسانی سے ان کا کام تمام کر سکے اب تاریخ کہتی ہے جب ہر نے اس خط کو پڑا پڑھنے کے بعد خدمت امامِ حسین علیہ السلام میں آیا اور آنے کے بعد وہ خط امامِ حسین کی خدمت میں پیش کر دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا خط ہے اور اس نے کہا ہے جیسے ہی میرا خط ملے اسی جگہ پر میں آپ کو مبہوز کر دوں اسی جگہ پر آپ کو روک دوں آگے بڑھنے نہ دوں اور اس نے یہ تک لکھا ہے کہ یہ قاسد میرا جاسوس ہوگا تیرے ساتھ یعنی ہر کے ساتھ کہ تو میری بات پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اور جب تو عمل کر لے گا تب ہی یہ قاسد واپس پلٹ کر مجھے اطلاع دے گا کہ واقعا ہر نے جو ہے وہ میری بات پر عمل کر لیا ہے اب آپ غور کریں تاریخ کہتی ہے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے اس خط کو دیکھا اس خط کو پڑھا خور سے محلت لی کہ تم کچھ وقت دو تاکہ کچھ اور سفر ہم تیکل لے امام حسین اس طریقے سے اور آگے بڑھے اور تاریخ کہتی ہے کہ دو محرم الحرام سن 61 حجری میں امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر وارد ہوئے یعنی وہ راستہ جب رکا ہے تاریخ کے مطابق قصے بنی مقاتل کے بعد جب امام حسین نکلے تھے اور پھر وہ قاسد کانہ اس کے بعد امام کچھ اور چلے ہے تو دو محرم الحرام بروز جمعرات 61 حجری کو امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر پہنچے اب تاریخ کہتی ہے جب امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر پہنچے آپ نے آس پاس کے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے یہ سوال کیا کہ اس زمین کا نام کیا ہے کسی نے کہا اسے شت فرات کہتے ہیں کسی نے کہا اسے نینوہ کہتے ہیں کسی نے کہا اسے غاسریہ کہتے ہیں امام حسین نے پوچھا کیا اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے تو کسی نے کہا اس زمین کو کربو بلا بھی کہتے ہیں جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا نام سنا اب تاریخ کہتی ہے یہ سن کر امام نے گریہ کیا اور گریہ کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں اسم خدا کی یہی زمین کربو بلا ہے اور اس کے بعد ایک مٹی خاک اٹھائی اور خاک اٹھانے کے بعد اس خاک کو سنگا اور اپنی جیب سے ایک خاک نکالی اور اس خاک کو سنگا اسم کر کہتے ہیں یہ خاک وہ ہے جو جبرائیل میرے نانا کو لا کر دے کر گئے تھے اور انہیں تاریخ کربلا اور میری شہادت کا واقعہ اس خاک کے ساتھ پیش کیا تھا قسم خدا کی ان دونوں خاکوں کی بوجھ ہے وہ برابر سے ہے اس کے بعد خاک کو زمین پر رکھا اور زمین پر چھوڑا اور اس کے بعد امام نے پھر گریہ کیا اور گریہ کر کے کہا کہ یہی وہ خاک ہے جو تربت حسین کی ہے اور اسی خاک میں میرا خون جو ہے وہ مل جائے گا اور اسی خاک پر میں اسی طریقے سے بے گورو کفن پڑا رہا ہوں گا تاریخ کہتی ہے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جو آس پاس کے علاقے تھے جن لوگوں کیوں زمینیں تھی بہت تاریخ نے لکھا قبیلہ بنی حسد والوں کی قبیلہ بنی حسد والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے زمین خریدنے کا مطالبہ کیا کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس زمین کو تم لوگوں سے خرید لوں اور پھر تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے تقریبا ساٹھ ہزار درہم میں اس زمین کربلا کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد قبیلہ بنی حسد والوں سے ایک دو وسیعتیں کہ یہ ان کے سامنے رکھی کا یاد رکھنا جب بھی میرا کوئی ظاہر کربلا میں میری زیارت کے لیے آئے تو اسے میری قبر کا نشان بتا دینا اور میرے ظاہر کو میری زمین پر تین روز کا مہمان رکھنا اور آج تک الحمدللہ کربلا جو ہے اس طریقے سے شاد و آبادہ کے امام حسین کی مہمان نوازی میں ظاہرین کرام تشریف لے جائے کرتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے اس زمین کو خریدا پھر امام نے حکم دیا کہ ہمارے اونٹ یہیں بٹھا دیے جائے امام حسین علیہ السلام کی اونٹ بٹھلا دیے گئے اور بٹھلا دیے جانے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہا ہمارا خون بھایا جائے گا ہمارے حریم کی حرمت کو توڑا جائے گا ہمارے بچوں کو تہتیق کیا جائے گا اور اسی سرزمین پر ہماری قبر بھی بنے گی اور وہی قبر زیارتگاہ قرار پائے گی جو آج تک دنیا دیکھ رہی ہے کہ کتنے لوگ آئے چلے گئے کتنے زمانے بیٹھ گئے لیکن روزہ امام حسین اسی شانبان سے زیارتگاہ بنا ہوا ہے اور دنیا سے لوگ جا کر امام حسین کے اس قول کی تائد کرتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہوگی جو ہماری زیارتگاہ بن جائے گی اور تاریخ قیتی ہے جب امام حسین نے اپنے خیمے لگا لیے تو مدے مقابل میں حر نے بھی اپنے رشکر کو وہیں روکا اور اپنے خیمے بھی اس نے وہیں نزب کر دیے تاریخ قیتی ہے کہ اس کے بعد یہ حر نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کہ امام حسین کو کربلا میں میں نے روک دیا ہے اور وہ کربلا میں اپنے خیمہ زن ہو کر ٹھہر گئے ہیں اس کے بعد تاریخ قیتی ہے کہ اس نے یہ خط اسی قاسد کے ہاتھ سے واپس عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا لیکن تاریخ قیتی ہے جب امام خیمے لگا چکے تو امام حسین نے اپنے حسین کو مقاطب کر کے کہا تاریخ قیتی ہے امام حسین نے فرمایا لوگ دنیا کے غلام ہیں دنیا کے بندے ہیں اور دین کو ذائقے دار چیز کی معنی سمجھتے ہیں جب تک وہ اپنی زبان سے اس کا مزا محسوس کرتے ہیں اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور جس وقت امتحان و آزمائی سے گزرنا پڑتا ہے تو دینداروں کی تعداد گھڑی آتی ہے دینداروں کی تعداد کم ہو جاتی ہے امام حسین کا عظیم پیغام ہے جو آج بھی ہمارے زندگیوں کے لیے بہت زیادہ سبق آموز ہے کہ لوگ دین کے ساتھ اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک دین انہیں فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن جب دین پر جان دینی کی بات آتی ہے تو آج بھی ہم دین سے دستبردار ہو جاتے ہیں آج بھی ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں لیکن جب تک دین سے فائدہ اٹھاتے ہیں مکمل فائدہ اٹھاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ امام حسین کے اس جملے کے مزدہ کئی ہمارے معاشرے کئی ہماری سوسائٹیا کے ہم لوگ قرار پائے اور پھر غور کرے تاریخ قیتی ہے پھر اس کے ایک دن بعد تین محرم الحرام کو تقریب عمر ابن ساتھ ساتھ کربلا میں چار ہزار سپائیوں کے ساتھ وارد ہوا ہے یعنی ہرج و لشکر لے کر چلے تھے اب ان سے آکے عمر ساتھ ملا ہے جس نے چار ہزار سپائی لے کر وہ کربلا میں آیا تھا اور وہ بھی امام حسین کے مدد مقابل ہر کے ساتھ آ کر شریع ہو گیا اس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں دشمنان جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں تاریخ کربلا میں آ گئے اور عمر ساتھ نے پھر امام حسین سے مقصد پوچھوایا ہے کہ معلوم کرو جا کے کہ امام حسین یہاں کیوں رکے ہے تو امام نے جواب دیا تمہیں لوگوں نے خط لکھ کے بلایا تھا اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں امام کے جواب کو پھر عمر ساتھ نے عبداللہ ابن زیاد کو خط لکھا اور یہ ساری اطلاع جو ہے وہاں پہنچا دی کہ امام حسین نے یہ کہا ہے اور ان کا جواب یہ ہے تو اس طریقے سے امام حسین کربلا پہنچے آئندہ پیش کریں گے کہ آگے کے حالات آپ کے ساتھ کیا وارد ہوئے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین